اعوذ باللہ و شکوان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانے میں ہر نظر کا تارہ علی تو ہے زمانے میں ہر نظر کا تارہ علی تو ہے حاکم جہاں میں پیارا پیارا علی تو ہے اور کعبے کے سہن سے مسجد کے سہن تک جتنا بھی فاصلہ ہے سارہ علی تو ہے میں سب سے پہلے محترم قبلہ گلدار نئیمی صاحب کا شکر گلدار ہوں اور بارہا مبصر کی حیثیت سے میں ان کے پروگرام میں آتا رہا ہو ان کے ساتھ ہو اور آج مجھے یقیناً اس بات کی اور اس حاضری کی خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیشہ سے خاص طور پر اہلِ بیعتِ محبت کی بات ہو اور نوجوانوں کے ساتھ جو ان کا ایک شروع کے ساتھ ایک بڑا تعلق رہا ہے اس میں انہوں نے جس طرح ان کی احسن انداز میں تربیت فرمائی اللہ تبارک و تعالی اہلِ بیعتِ اتحار کے صدقے ان پر اپنا خاص اور خطوزی کرم اور فضل فرمائی میں صرف مختصراً کیونکہ مجھے قبلہ کا حکم ہوا کہ آپ نے کچھ اپنی تھوڑی سی اپنی کاوش اور تھوڑی سا اپنا حصہ ملانا ہے تو میں یہاں پر کیونکہ چہرے دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کے میں یہاں پر چہرے دیکھ رہا ہوں اپنے بزرگان دین کے ہمارے علماء کرام کے بڑی تعداد موجود ہے میرا تعلق کیونکہ جنوبی پنجاب سے ہے اور گزشتہ دو دہائیوں سے اسلام آباد میں مقیم ہوں انجمند علماء اسلام کی ہم نے خدمت کی اس کے بعد دیگر آقابرین کے ساتھ ان کی نیاز بندی کا ایک سہرہ رہا لیکن جو دوریں حاضر ہیں آج کی اس پر فتن دور کے اندر آج کا نوجوان کیا سوچتا ہے میں ایک نوجوان کی حیثیت سے آپ کے سامنے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں ہمیں اپنے دینی ادارے اپنے علمی ادارے اپنی جامعات کے اگر ایک تصویر دیکھ لیے اور اس تصویر کے منظر کشی کریں تو یقین ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں قبلہ نے ابھی جن حقائق کی بات کی یہ وہ حقائق ہیں جو علمی اعتبار سے عملی اعتبار سے اور آپ جیسے صاحبان نظر کے اعتبار سے یقینا ایک بڑی معرفت رکھتے ہیں لیکن آج کے اس ایوان سے اور آج کے اس پروگرام سے میں صرف دو گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ آج اگر ہمیں اپنے اس پاکستان کو اور آج اگر ہمیں اہلِ بیعتِ محبت کی اس شراطِ مستقین کے راستے کو عام کرنا ہے تو ہمیں بلا شبہ اور بلا یقین سب سے زیادہ اگر کوشش اور کاوش کرنے کی ضرورت ہے تو وہ صرف اور صرف وہ نوجوان ملت ہے کہ جن کو وہ راہ دکھانی ہے جن کو اس سوچ سے آبیار کرنا ہے اور وہ پنیری اگر تیار ہو گئی تو وہ پنیری کل کو بتائے گی کہ آج کی چیلنجز کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے ایک یلغار ہے اس سوشل میڈیا کے اوپر ایک یلغار ہے اس وقت پاکستان کے مذہبی طبقات کے اندر آپ نے تو مختلف حوالاجات دے دیئے کہ ہمارے مختلف مقاتبیں فکر کیا کرتے لیکن اگر میں کسی ایک مقاتب کی بات کروں تو اس ایک مقتب میں باعث گروہیں دور حاضر کے اندر اگر میں کسی ایک دوسرے مقتب کی بات کروں تو اس کے اندر بھی مختلف چیزوں کے اندر ایسی ایسی یلغار ہے اور ایسی ایسی تقسیم تر تقسیم ہے تو کیوں نہ آج کے اس برم سے میں دو پیغامات کی صورت میں بھی اجازت چاہوں گا کیونکہ میرے سے بہت ہی ضعیم قسم کے لوگ یہاں موجود ہیں اور میرا مقصد تقریر کرنا نہیں ہے کہ سب سے پہلے کہ ہمیں اپنے ان نوجوانوں کی آبیاری کے لیے کچھ کرنا ہوگا میں دس بستہ گزارش بھی کرتا ہوں اور بارہا ہر کسی سے یہ بات کرتا ہوں میں نے اس دن ایک موبہ منداز میں قبلہ شہدی صاحب سے ایک بات کی کہ یہ جو غزہ کی ہم بات کرتے تھے یہ سننی تو نہیں کرتے تھے پہلے یہ پہلے آپ لوگ کرتے تھے آج اس غزہ کے لیے ایک کام بات کوئی اور کریں آپ خاموش ہو جائیں شہادت کوئی اور دے آپ خاموش ہو جائیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس ڈیریکشن میں لے کے جا رہے ہیں اپنی نوجوانوں کو ہمارے نوجوانوں نے بھی شہادت دی اس لیے کے واقعہ بھی ہوا آپ دیکھیں کہ آپ ایک نوجوان کی شہادت سے کیا خذ کر رہے ہیں کیا اس کی شہادت یا کیا اس کا کوئی جذبہ اس جذبے کو ڈیریکشن اور ڈیمنشن کس نے دے رہی ہے میں نے نہیں دے رہی ہے وہ آپ لوگوں نے دے رہی ہے وہ آپ لوگوں کی سوچے ہیں جو ان خواتین کو ان بچیوں کو ہمارے بھائیوں کو ایک سیدھی اور ایک ڈیریک ڈیمنشن کی طرف لے کر جائیں ہم اختلافات کی بات یا آج اور نساب کے اندر شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم شامل کر لیتے ہیں ہم اپنے دینی مدارس کے اندر یا ہم اپنے سکولز کے اندر پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پرائیوٹ سکولز کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دے رہی ہے ہمیں ان کے ذریعے بھی اپنے جو ہے ان مشترکات اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیعتِ اتخار کے ان پیغامات کو آن کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس بہت سارا میدان ہے میں اگر کسی ایک شخص کو دیکھتا ہوں اس کے پیچھے لاکھوں اور اس کے ہزاروں فالور موجود ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان نوجوانوں کی آبیاری کرتے ہوئے آگے بڑھنا اور دوسری بات جو تقسیم در تقسیم کا عمل اس وقت معاشرے میں سرائط کر گیا ہے اس کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے کیا کر رہا ہوگا اصل تو مسئلہ یہ ہے آپ جو جو کلپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ہر روز ایک نئی انتشار دن انتشار کی بات میں خود اپنے بزرگوں کے ساتھ جب ان کی ہم نے محفل میں بیٹھنے کا تھوڑا سا فیض ملا تو ہمیشہ یہ سیکھلوں کو ملا جہاں انتشار نظر ہے اس کو چھوڑ دو اس مجلس سے نکل جاؤ اس کلپ کو مت دیکھو اس سوشل میڈیا کی جو اندھیر لگ رہی ہے اس سے اپنے آپ کو کوسوں دور کر لو خدارہ اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو آج جو پر فتن دور میں ہم موجود ہیں آئیں اپنے آپ کو جوڑ لے اس اس جگہ اس محبت اور مرکز محور کی جانب جس کو میرے آقا نے فرما دیا کہ من گندو مولا فعض علی مولا میں نے آپ کو اتنا بڑا شیر شروع میں سنی سنایا کہ کعبے کے سہن سے مسجد کے سہن تاں جتنا بھی فاصلہ ہے سارا علی تو تو ہمیں اہلِ بیعت محبت اہلِ بیعت اتحار کی محبت کے گن گاتے ہوئے حقیقی طور پر ان ان چیزوں کو اپنانی کی ضرورت ہے کہ ہمارے آج کے نوجوانوں کے لیے ہم کیا تربیت دے رہے ہیں ہم کتنی مجالس اور کتنے پروگرام ملکت کر کے ان کی ذہنی آبیاری کر رہے ہیں ہم اپنے قائم کردہ ادارے اور اپنی تنظیمیں اور اپنے جو ہمارے اسلوب اور ہمارے جو ادارے ہیں ہم ان کے اندر کی سنداز میں اپنا نصاب اور ان اہلِ بیعت محبت کے نصاب کو آرٹیکولیٹ کر کے ان بچوں کی آبیاری کر رہے ہیں جو کہ کل کا پاکستان بنیں گے کیونکہ آج کے پاکستان میں ہم علماء کرام اور اس وقت جو فتنہ در فتنہ چل رہا ہے ہم ان کے جو آپس میں ٹکڑا ہوئے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہم اس معاملات کو بہتر نہیں کر سکتے لہٰذا آج اہد کریں اس پروگرام کی صورت میں کیونکہ سماجی برگر ہونے کی ایسی سے بھی ہم معاشرے میں پرفتن اور اس طرح کی فتنوں کو دور کرنے کیلئے کام کرتے تو ہم کیوں نہ ایک ہو جائے اور ایک ہو کر معاشرے میں صحیح اسلامی فلاحی ریاست اللہ اور اس کے نبی کے حکام اور اس کے بعد اہلِ بہتِ اتحار کی محبت میں جو کر سکتے ہیں جس طرح ان کی آبیاری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کل کا پاکستان کل کا جو معاشرہ ہے کل کا جو اسلامی معاشرہ ہے وہ روشن ہوگا اور حقیقت کبھی چھپ نہیں سکتی وہ کہتے ہیں میں تو علی کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہوں تو یہ معاشرہ آپ کو بتا دے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ فتر کے ساتھ ہی رکھے بہت شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم